آگامی چارج جون کو لگ سوا چناؤ کی پرنام گھوشت ہونے والے ہیں اس سے پہلے مکھ نرویچن پزیدکاری انپوم راجن اور بھوپال کلیکٹر کاشلین وکرم سنگھ نے مدگرنہ استر کا دورہ کیا اور گرمی میں مدگرنہ کے لیے اشت پربند کرنے کے نردیش دیئے بھوپال میں کلیکٹر کاشلین وکرم سنگھ نے گرمی کو دیکھ کر مدگرنہ کے انتیام کرنے کے نردیش دیئے ہیں مدگرنہ استر پر سرکشا کے پکتہ انتیام کے ساتھ گرمی دور کرنے کی ویوستہ پر وشیج دھیان دیا گیا ہے مدگرنہ استر سیٹیز ٹی وی کیمروں سے لے سے وہیں بیٹھنے کی ویوستہ اور پانی کی ویوستہ بھی ٹھک ٹھک طریقے سے کی گئی ہے سیو سب اور سب ادھکاری گرنے ہاں نریچھنڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ریگولر نریچھنڈ کرتے ہیں تو مدگرنہ کی پوری تیاریاں کس طریقے کی ہیں کس طریقے سے مسینوں کا مومنٹ ہوگا جو ایجنٹ ہیں وہ کہاں پہ بیٹھیں گے گرنہ کا سٹاف کیسے بیٹھے گا وہ ساری تیاریاں ان کے لئے وہ ساری تیاریاں کس طریقے سے رہیں گی ان سب ہی چیزوں کی جو ہے ہم لوگ سمیچھا بھی کر رہے ہیں تیاریاں بھی ہیں گرمی کو دیکھتے ہوئے بھی آوستہ کی انتجام کر رہے ہیں ڈسپلی بھی کس طریقے سے ہو ٹائم لی سب کو انٹوارمیسن ہو جائے میڈیا کے لئے گیلری پروپر رہے ہیں اس ساری تیاریوں کا ہم لوگ انتجام کر رہے ہیں آ دیکھئے سرکار کی آدیس آئے ہیں اور منی مکہ منتری جی کی منصہ کے نروپ ہم لوگ جو ہے ٹیم میں ہم لوگوں نے بنا دی ہیں اور ہم فیس کا بھی ویریفیکیسن کر رہے ہیں کہ ایکسٹرہ تنوی بڑھائی گئی ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں دیکھئے گرمی سے بچنے کے لئے ہم نے کولر کی ویوستہ کی ہے پانی کی ویوستہ کی ہے کراس وینٹیلیشن کی ویوستہ کی ہے یہ ساری انتجام کی ہیں مکہ منتری جن پر دردکاری انپم راجہ نے کہا کہ مدگنونا کی سبی تیاریاں ہو گئی ہیں عدی ترجلوں میں جا کر ہم نے کاؤنٹنگ کیندروں کی ویوستہیں دیکھی ہیں جہاں پر پولٹیکل پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی اسکین لگائی گئی ہے درباشان آئید دورہ چار جون کے لئے ایک سوصولہ کاؤنٹنگ آفیسر ہے جو ان راجہوں کے عدی کاری ہیں جن کی دیکھ ریک میں مدگنونا کا کام سمپن کیا جائے گا آج بپال کے جو مدگنونا جہاں ہوگی اس کا نریکشن کیا گیا کلک صاحب کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ چار جون کو پورے راجے میں سبی جگہ باون جلہ مکھیالیوں پر مدگنونا ہوگی مدگنونا کی ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں آدھکان جلوں میں جا کے ہم لوگوں نے کاؤنٹنگ سینٹرز کی بیوستہیں دیکھی ہیں کئی جگہ میں خود گیا ہوں کئی جگہ ہمارے کارلے کے اور دیگر سین سینئر آفچرز گئے ہیں کلکٹرز نے اپنے لیول پہ پولٹیکل پارٹی کی لوگوں کی بیٹھک کی ہے میڈیا کرمیوں کو بریف کیا ہے ان کو برمن بھی کرائے گیا ہے سٹرانگ روم سبھی جگہوں پہ پوری طرح سرکشت ہیں اور سینٹرل فورسز کے نگرانی میں ہیں ہر جگہ پہ سٹرانگ روم کے باہر جہاں پولٹیکل پارٹی کی لوگ بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہیں وہاں پہ سکرین لگی ہوئی ہے یہاں بھی میں نے دیکھا سکرین لگی ہے اور لگاتار اسے سی سی ٹی وی کا کوریس پر آپت ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کے ایک سجن بھی مجھے بیٹھے ہوئے ملے جنہوں نے سنتوز جتایا کہ سارے چیزیں ٹھیک ہیں اور وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں چار جون کو جو کاؤنٹنگ ہے اس کے لئے بھارت نیرواچن آیوگ کی طرف سے پورے راج کے لئے پورے راج کے لئے 116 116 116 پرویک پریکشک کہلو جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹنگ آبزرورز ہیں جو انی راجیوں کے ورشت ادھکاری ہیں جن کی دیکھ ریکھ میں یہ مدگڑنا کا پورا کام ہوگا ہمارے یہاں 230 ویدھان سبھائے ہیں اور 29 پارلیمنٹری کانسٹیونسی ہیں تو جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ 116 جو ادھکاری ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو لگ بھگ ہر دو ویدھان سبھا پہ ایک کیندری پریکشک کی اپستھیتی میں اس کی گنتی کا کام کیا جائے گا مدگڑنا آٹھ بجے صبح پرارم ہوگی سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی پوسٹل بیلٹ کی گنتی آر و مکھیالے پہ ہوگی جو ہمارے ریٹرننگ آفسرز ہیں وہ پوسٹل بیلٹ کی گنتی آر کام شروع کریں گے جہاں پہ پوسٹل بیلٹ نہیں گیا گنا جا رہا ہے وہاں ABM پہ اسی سمیں ہم لوگ شروع کریں گے راؤنڈ وائز جو مت گڑنا ہوگی اس کے پرنام ہم گوشت کریں گے کاؤنٹنگ ایجنٹس کو ہر راؤنڈ میں کس کینیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے ہیں اس کی کوپی ان کو دی جائے اس کی بھی بیوستہ کی گئی ہے یہ تاکہ سب ہی جو کاؤنٹنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہر راؤنڈ کے بعد کس کینیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے وہ دیے جائے اور ایک ایک راؤنڈ جیسے ایسے پورا ہوگا کینیڈیٹس کو بھی ان کے ایلکسن ایجنٹس کو بھی ہم لوگ اس کی پرتی اپلپت کرائیں گے تو پوری پاردرشتہ کے ساتھ جو چناؤ لڑ رہے ابھیارتی ہیں ان کی اپستیتی میں ان کے کاؤنٹنگ ایجنٹس کی اپستیتی میں کاؤنٹنگ کی پوری کاروائی کی جائے گی اور ایک طرح سے پورا پاردرشتی طریقے سے چار تھا چار جون کو کاؤنٹنگ کو انجام دیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز